دیکھئے سب عبد المحمد عبدالعرفات ایک ہمارے حیدر آباد کے خریبی ایک مقام ہے ناچارہ مرچل ملکاجگری ڈسٹرک جو تیلنگان اسٹیٹ میں آتا ہے وہاں کا ایک لڑکا جو ہے ماسٹرز کرنے کے لیے کلیو لینڈ یونیورسٹی ان یو ایس کو گیا ہوا تھا میں دو ہزار تیویس کے اطراف میں گیا تھا وہ لڑکا اور وہیں کلیو لینڈ میں رہتے ہوئے وہاں پر پڑھ رہا تھا لیکن اچانک جو ہے یہ لڑکا سیونت مارچ ٹوٹھوزنٹ ٹرنٹی فور سے لاپتا ہو گیا ان کے والد سے ٹچ میں نہیں تھا ان کے پیرنٹس فون لگا رہے تھے ان میں ٹچ میں نہیں تھا وہ تو ان کے والد محمد سلیم میرے سے رابط خائم کیے تھے میرے سے ملاقات بھی کیے تھے تو ہم جو ہے ڈاکٹر سبرمنیم جائے شنکر منسٹر فور ایکسٹرنل افیر کو ہم یہاں سے ای میل بھی دالے تھے ٹوٹ بھی کیے تھے اور انڈین ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی انڈین کانسلیٹ نیو یارک انڈین کانسلیٹ ان چیکاغو اور یو ایس ایمبیسی نیو ڈیلی انڈین ایمبیسی ان حیدرباد تو ان سب کو مطلع کیے تھے اور وہاں پر بھی لوکل پولیس میں جو ہے مسنگ کمپلنٹ ریجسٹر کروائے تھے ان کے جو کچھ لوگ رہتے تھے وہاں پر ساتھ میں اپنے جو حیدربادی سیلپ کر رہے تھے کیونکہ یہ کلیولینڈ ایریا میں زیادہ اپنے تلنگانہ سٹیٹ یا حیدرباد کے لوگ نہیں رہتے وہاں پر آہ تو بہرحال مساسل ہم رب میں تھے لیکن آہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پہلے یہ ہوا کہ تھرٹین مارچ کے دن یہ کلیولینڈ میں ایک یوکلیڈ بل کے ایک مقام ہے وہاں پر بڑا ایک سمندر ہے وہاں پر لیک شور یوکلیڈ لیک شور میں ایک مارننگ جاغر کو تھرٹین مارچ کے دن ارلی مارننگ ایک بیگ ملا وہ بیگ میں ایک لیپ ٹاپ اور یہ لڑکے کے آہ آئی ڈیس ملے اس کے اندر پھر یہ وہ بیگ اور آئی ڈیس جو ہے وہاں لیک شور پولیس کو دیئے پتہ نہیں کہ یہ کلیولینڈ میں جو آہ میسنگ سٹیٹس تھا وہ لیک شور پولیس کو نہیں معلوم تھا وہ تو دین وات ہیپنڈ کہ اگین دا سیم جاغر ٹونٹی فرسٹ مارچ کے دن انہیں ٹی وی پہ ایڈ دیکھا کہ یہ لڑکا جو میسنگ ہے کلیولینڈ میں انڈین گائی بل کے تو انہیں فون کر کے کلیولینڈ پولیس کو یہ انفرم کیا کہ آپ لوگ جو میسنگ بتا رہے ہیں وہی کیریکٹر جو ہے یہ بیگ ملا ملا تو آن ٹونٹی فرسٹ مارچ دا کلیولینڈ پولیس along with یہ لیک شور پولیس سٹارٹ کیا پورا انویسٹیگیشن اور کل رات میں یعنی جب ہمارے پاس رات تھی ان کے پاس صورت کی دن میں دن کے جو خط میں یہ باڈی جہاں پر بیگ ملا وہاں سے ایک فور فائی کلومیٹر دور بڑا لے کھئی ہے وہاں پر ایک باڈی ریٹری ہوئی and it is resembling to دب پورا ان کا باڈی کیا resemble ہے وہ تو اس کو ایمیڈیٹ پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیے ابھی وہاں پر ابھی ارلی مارننگ اچھے بجے میں ابھی ان کے ریلیٹیفز کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یہ لڑکے کے ریلیٹیفز ہے آہ ورجینیا میں ہیں وہ لو ان سے مہربت خائم کیا they are traveling to کلیولینڈ it will take ایک چھے گھنٹے لگیں گے ان کو ہاں پہنچے جب تک کیونکہ decomposed باڈی ہے اب اس کو باڈی کو یہاں پر ہم لا سکتے یا وہیں تتفین کرنا کیونکہ وہاں پر تتفین کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ گریویارڈ میں جو ہے وہاں پر ایک کونے میں دیتے پھر اس کو خریدنا پڑتا ایک lot of things are there میں ابھی ان کے والد سے بات کیا اور میں راستے میں ہوں ابھی جا رہا ہوں ان کے والد سے ملنے کے لیے محمد سلیم صاحب سے اور ان کے ریلیٹیف سے کہ further about کیا ہے میں پھر آپ لوگوں کو بتا سکوں گا ان کے والد سے ملنے کے بعد میں اور انڈین کاؤنسلیٹ in نیو یارک انڈین ایمبیسی in واشنٹن ڈی سی اور یہاں کی یو این یو ایس کاؤنسلیٹ ہے کیونکہ ان کے والد کا بھی recently surgery ہوئی وہ بیچارے بھی bedridden ہیں ان کی والدہ بھی bedridden ہیں یہاں سے وہ لوگ جا سکتے نہیں جا سکتے ابھی کوئی چیز نہیں ہے میں وہاں پر مکان پہ جاؤں گا ان کے ان سے ملاخت کروں گا ان سے بات کر کے پھر آپ لوگوں کو update کروں گا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہمارا ہنار لڑکا جو ہے کیونکہ actually یہ لڑکا جو ہے جو میں 2023 میں گیا تھا تو اس کا admission ہوا تھا کلیولینڈ یونیورسٹی میں کمپیوٹرز ان آئیٹی میں کچھ ماسٹرز کے لیے admission ہوا تھا تو سیمیسٹر کمپلیٹ کر لیا تھا فیز بھی کلیر تھی کوئی financial پرابلم نہیں تھا لڑکے کو اور وہاں پر جو ہے لڑکے کے سیکنڈ سیمیسٹر میں جی پی ایوریج کم آیا تھا تو یونیورسٹی ان کو نکال دی تھی تو دن ہیٹوک ایڈمیشن ان این ایدر یونیورسٹی سینٹ فرانسیس یونیورسٹی نیو یارک اور وہاں پر کنٹینیو کر رہا تھا رہ رہا تھا کلیولینڈ میں لیکن آن لین سٹڈیز کر رہا تھا سینٹ فرانسیس یونیورسٹی سے تو ابھی لٹ آف انویسٹیگیشن ایٹیس ناٹ سٹیل کلیر ویڈر ایٹیس ای مرڈر اور ایس سوسائیڈ ابھی یہ بات کلیر نہیں ہے کہ یہ مرڈر ہے یا ابھی کیا سوسائیڈ ہے بلکر کیونکہ سوسائیڈ تو نہیں ہو سکتا بچہ جو ہے بہت ہلتی تھا پیرنٹ سے بھی ریگلر بات کر رہا تھا یہاں پر جو لون لیا تھا اس کی بھی ای 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 ایز بن رہا تھا اور وہاں پر بھی ان کے جو دوست حباب رشتہ دار ہے وہ لوگ بول رہے تھے کہ ان کے رشتہ دار مجھے ایک بتائے کہ کوئی روم میٹ سے ان کا کچھ لفڑا چل رہا تھا جو روم میں وہاں پر رہ رہا تھا اور وہاں کا جو پولیس کا ریپورٹ آئیں گا جب تک ہم دیکھیں گے انشاءاللہ میں ان کے والد سے ملنے کے بعد میں اور فردر کیا ہے وہاں پر بات کرنے کے بعد میں ہی آپ لوگوں کو اس وقت پر بتا سکوں گا شکریہ